علامہ اقبال کی کتاب ہے ارمغان حجاب اس کی سب سے پہلی نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا تو اقبال نے کہا کہ ابلیس نے اپنے سارے چیلوں کو پٹھا کر کے پوچھا بتاؤ یہ جو میں نے نظام قائم کیا ہے لوگ اس طرف بھی آئے ہیں یہ ابھی دین کی طرف بھی کھڑے ہیں لوگ میرے پیچھے بھی لگے ہیں میرے نظام کے پیچھے بھی لگے ہیں ابلیسی نظام کے پیچھے بھی لگے ہیں یہ ابھی اسلام کی پیچھے کھڑے ہیں تو اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا پہلا چیلہ کھڑا ہوا مشیر کھڑا ہوا اس نے کہا کہ اس میں کیا شک کے موقع میں ابلیس نظام اس نے کہا کہ یہ جو تمہیں نظام قائم کیا اس میں تو دوسری ببات ہی نہیں ہیں یہ جو تمہیں نظام قائم کیا ادھر لوگوں کے دل و دماغ کے اندر غلامی ایسی بٹھا دی جاتی ہے کہ ہمیشہ محکوم بن کر رہنا چاہتے ہیں ہمیشہ ظالموں کے سامنے سر جھگا کے ان کو سکھایا جاتا ہے کہ کبھی بھی ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی نہیں ہیں کبھی ظالم کا ہاتھ روکنا ہی نہیں ہے کبھی مظلوم کا ساتھ دینا ہی نہیں ہے ہمیشہ ظالموں کے سامنے سر جھگا کے رہنا ہے یہ امام موسیٰ قازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہمہ اہل بیعت میں سے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جس مسلمان میں ظالم کو جانتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے جانتا ہے کہ ظالم ہے پھر اس کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے امام موسیٰ قازم رماتے ہیں قیامت والدین اللہ تعالیٰ عنہ اُس ظالم اس کو بھی جو اس کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اس کو بھی قیامت والدین ظالم کے ساتھ جہنم میں ڈالے گا ہے لیکن آج آپ کے سامنے ہمارے فقرت کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ ہمیشہ ظالم حکمرانوں کے سامنے رخوں میں رہنا ہے سجدے میں رہنا ہے ان بڑیروں اور سرداروں کے مقاملے میں کبھی کھڑا ہی نہیں ہونا آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر بولوچستان کے علاقے میں کبھی بڑیرانہ نظام اور سجدارانہ نظام کے سامنے کسی نے اٹھنے کی جرتی نہیں کی تھی جو کوئی کھڑا ہوتا تھا اگلی دین اسی کو قتل کروا کر چوک کے اوپر لڑکا دیا جاتا تھا لیکن الحمدللہ تحریک لبیق پاکستان کو اور ہمارے بابا دی کو یہ اعداد حاصل ہے کہ انہوں نے امت کو دوبارہ بیدار کیا اور بولوچستان کے ہر وڑیرے کے سامنے تحریک لبیق پاکستان کے گھرے میں کھڑا ہوا ہر سردار کے مقابلے میں ہمارا بندہ کھڑا ہوا اور آپ نے دیکھا بابا دی فرمایا کرتے تھے کہ ہر کسی کا خون بولتا ہے ہمیں ہمارے بڑوں نے صدقے یا رسول اللہ کی لوریاں دیں تو ہم ہمیشہ لبیق یا رسول اللہ اور صدقے یا رسول اللہ اور یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر جو سیاست چل رہی ہے زرداری ڈاکو ہے خرشید شاہ میٹر چور ہے ان کی خطرت کے اندر ہی ڈکیٹی ہے ان کے خون کے اندر ہی میٹر چوری ہے تو آپ نے دیکھا کہ نباب شاہ کے اندر انہوں نے آج بورٹ چوری کیے نہیں کیے جن کی خطرت کے اندر ہی چوری پٹھا دی گئی ہے جن کا خون ہی چوری والا ہو ڈکیٹی والا ہو انہوں نے بہاں پر ہمارے کریم کا نشار جات کہتے ہیں ہمارے علاقے کا شاہر ہے وہ کہتا ہے اے فرضی خاکا نہیں چلنا اے فرضی خاکا نہیں چلنا ہونے ظلم دناکا نہیں چلنا الیکشن کمیشن کن کھول کے سن لے ہونے بورٹ لے ڈاکا نہیں چلنا ہاں انشاءاللہ اب ہم اپنے بورٹ پر پیرا دیں گے